دو داند کا بچڑہ ہے ساہی وال میں ہے ناف جھالر کے کولٹی آپ کے سامنے ہے دو لاکھ ستر ہزار پر بھائی جوڑے کی دیمانڈ ہے اس حملہ چار داند یہ ہے چار داند یہ ہے دو لاکھ تیس ہزار اور تین لاکھ اس بچڑے کی دیمانڈ ہے ٹھیک ساڑھے چار ممن میٹ ویٹ ہے یہ اور دو لاکھ پچاس ہزار بچڑے کی دیمانڈ ہے دو داند کا بچڑے ہے ساہی وال میں ہے کلر وغیرہ چیک کرلیں ناف جھالر چیک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امیدہ تمام دیکھنے والے دوستہ حباب خیرے سے ہوں گے میں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹی وی پنجاب فارمی دوستو اس وقت میں موجود ہوں بھاولپور منڈی میں بھاولپور منڈی لگتی ہے بروز منگل کو یہ منڈی کراچی چوک کے قریب لگتی ہے اگر آپ بھاولپور سٹی سے نکلتے ہیں تو بھاہر لی سائیڈ پر یہ منڈی ہر منگل کے دن لگتی ہے منڈی میں سب سے بری بات یہ ہے کہ یہاں پرچی بہت زیادہ ہے چلیں آج منڈی میں آپ کو کچھ جانوروں کا ریٹ بتائیں کہ منڈی میں مکس مال آتا ہے کوئی سپیسیفک جانور نہیں آتے جیسے ابلک کہلیں نکرے کہلیں ایسے جانور نہیں آتے مکس مال آتا ہے چلیں اس بچڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آپ کو مال دکھاتے جائیں گے اگر آپ دوست منڈی سے ہمارے ترو پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں ہمارا نمبر آپ کے سکرین پر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج منگل کا دن ہے بھاولپور منڈی کا دن ہے کل بودھ کا دن ہوگا ہم لڈن منڈی میں موجود ہوں گے چلیں دو دانت کا بچڑا ہے اور تین لاکھ پچاس ہزار پر بچڑے کی باقی آپ کلر وغیرہ چیک کر لیں جانور کا میٹ بیٹ کا ایڈیا میں نے اپنے تھرو دے دیا آپ دیکھ کے اپنا اندازہ بھی لگا لیں ماشاءاللہ بیک سیڈ میں دکھا دیتا ہوں جو دوست چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے کائنڈلی روکیسٹ ہے چینل کلازمی سبسکرائب کر دیں دوستو یہ منڈی بہترین مال مناسب اور ہر قسم کا سمیلے مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑی پرچی زیادی ہے باقی کوئی نہیں ہے بچہ ڈندہ اوستو جی دو اندہ کیا پیسے مانگ دے ہو دو لاکھ تیس ہزار پر بچڑی کی بھائی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور دو دانت کا بچڑی ساہی وال میں ہے ناف چھالر کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہائٹ وغیرہ ویٹ وغیرہ کا ایڈیا دوں تو یہ بچڑی تقریبا ساڑھے تین من کا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین پونے چار چار من پکا نہیں ہوگا اس سے کم ہوگا باقی کوالٹی اچھی ہے گلائیں شلائیں پٹھے شٹے گول ہیں دو دانت کا بچڑا ساہی وال میں کوہان کی کمی ہے البتہ ناف چھالر بچڑے میں ماشاء اللہ صحیح ہے کام اتنا ہے چل جائے گا اتنے ناف چھالر کے حساب سے بہرحال جی مزید آگے بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کو مال دکھاؤں گا کوشش کروں گا بھی میڈیم رینج میں جانور دکھاؤں تاکہ آپ دوستوں کو چلیں بھی بھائی کے باکول دو لاکھ دس ہزار کا یہ بچڑا وزن کنہ دس رہو اندھا چار من پایا ہے چار من وزن بھائی کے باکول باقی چینور آپ چیک کر لیں یہ ایک بچڑا موجود ہے جی اس کے ڈیمانڈ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناف چھالر جاکر لچل استانی میں ہیں اور کوالٹی وغیرہ کلر وغیرہ آپ چیک کر لیں با با بچہ دن دا ہے کیا پیسے مانگ دیکھڑے بچہ ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈیمانڈ ہے اگلے سال دے اگلے سال کا بچڑا ہے ماشاءاللہ کلر وغیرہ چیک کر لیں بزن میں تو یہ دیکھیں اگلے سال کا جانور ہے ماشاءاللہ بلائیں پوٹھے شوٹے دیکھیں اچھی چیز بنے گی اگلے سال تک اگر آپ دوستی ایسے بچڑے رکھ لیتے ہیں تو اگلے سال تک بیترین ہو جائیں گے ایک یہ سانی وال میں بچڑا کراس میں چلوستانی میں اور یہ دیکھیں بھی بزن کی بات کریں تو یہ والا جانور لائف ویٹ میں دوستو پچاس ساٹھ کےجی کا ہو جائے گا دوستو پچاس آرام سو جائے گا پہنے تین تین من کا گوشت کا ہے یہ جانور ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جانور یہ بھی سیم ٹو سیم ہی ہے اچھا اس کی ڈیٹیلز لیتے ہیں ان سے کہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مٹی دھول بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے بچے دن دے نہیں بابا یہ دن دے کیا جوڑے دے پیسے منگلے گڑو دوستو ستر دو لاکھ ستر ازار پر بھئی جوڑے کی دیمانڈ ہے ٹھیک ہے باقی دیکھ لیں پید وغیرہ ہائٹ وغیرہ دیکھ لیں یعنی ایک لاکھ پینتیس ازار پتھا دو لاکھ ستر ازار پر گئے رہے ہیں باقی ناف چیلر کے احساب سے دوندے بچڑے کونے تین تین منگی ایوری جا رہی ہے ان میں جانور مانشل اچھے آپ کے سامنے ہیں مزید آگے بھی انشاءاللہ آپ دوستو کو دکھائیں گے جو جانور آئے ہوئے ہیں منڈی میں صورتحال اگاہ کریں گے جو دوست چینل پر نے کائنڈلی کائنڈلی ریکیسٹ ہے چینل کو جناب لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ دوستو کے لیے محنت کوشہ ہیں چلیں مزید آگے چلتے ہیں یہ ابلک میں ہے ساتھ ایک اور بھی جانور ہے چلستانی میں ہکراس کی کوالٹی میں ہے مٹی دھول بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی کیونکہ یہ جو ہے نا سارا پیچھے بیک اپ کی سائٹ پر دیکھیں جو زخیرہ ہے اچھے یہ جانور ہے چار سوا چار منگوشت کا ٹھیک ہے چوگا ہے اللہ کیا پیسے نہیں بچھے دے ترہ لگتے ہیں ترہ لگتے ہیں ہی بچھے دے کیا منگوشت ہی بچھے دو لگتری ہے دو لگتری ہے اوہی دھندہ ہے چوگا ہے اوہ چوگا ہے ایک دانت پر دنگوشت بچ سمجھ لیں چار دانت یہ ہے چار دانت یہ ہے دو لاکھ تیس ہزار اور تین لاکھ اس بشڑے کی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے دونوں بشڑے آپ چیک کر لیں چار چار دانت میں یہ پنک بلیک نوز مکس ہے کافی مناسب ریٹ ہے ملتان سے تو کافی مناسب ہے باقی آپ دیکھ لیں جانور وزن ہے چی کو کیا پاتی کھڑے ہو چار من پاتی کھڑے ہو یہ کوئی چار من پاتی کھڑے ہو یہ لالا پھوٹ کیا کرتا ہے پونے چار من ہے پونے چار من بھائی کے بقول ہے چار من بھائی کے بقول ہے وزن میں کلر میں جانور آپ کے سامنے ہے ڈیمانڈ جو ہے لیکن جانور آپ چیک کر لیں آپ کے سامنے ہے ایک سائنگ وال بیوٹی بھائی کے پاس ہے یہ دیکھیں بچھتوں نے ہے سائنگ کیا پیسے مانگ دے گھڑے بچھتے ہیں اٹھائی لاکھر بھائی وزن ہے کیا پاتی کھڑے ہو جنابی کو ساٹھے چار من ساٹھے چار من میٹ ویٹ ہے یہ اور دو لاکھ پچاس ہزار بچھڑے کی ڈیمانڈ ہے دو دانت کا بچھڑا ہے سائنگ وال میں ہے کلر وغیرہ چیک کر لیں یہ کیا آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک شپاٹر بچھڑا بھی یہاں پہ موجود ہے بچھولے قدق ہے ناف چالر جانور کا اچھا ہے اس کے مالک سے ڈیٹیلز تو لیں گے بابا بچھا دون دے کیا پیسے مانگ دے گھڑے ہیں دو لاکھ پنجی ہزار پہ دو لاکھ پچیس ہزار پہ اور وزن میں تقریباً چار منہ کوشت میں بچھولے قدق ہے کوڈو سمجھ لیں اس کو سمجھ لیں اس کا اگر ایئر ریٹ لگائیں تو 185 190 تک اس کی مانگ ہوگی اچھا ڈیمانڈ بھی جائز ہے بڑی جائز ڈیمانڈ ہے یہاں پہ نا جانوروں کی یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں یہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اچھا یہ منڈی بچھڑیوں کے حوالے سے بھی آلہ ہے بچھڑیوں وغیرہ ہو نا اس کے حساب سے بھی یہ منڈی آلہ قسم کے یہ ایک جانور ہے وزن میں ساڑھے چار سے ابباب ہے اوپر ہے اور مجھے لگتا ہے پونے پانچ ساڑھے چار پکا ہے بچھڑی دندو کیا ہے سب دندہ کیے پیسے مانگ گئے چھے لاغ چھے لگتا ہے اوہ ایسا وتو سچا ہے بابا دو داند کی بیوٹی ہے چلستانی میں کہلہ اچھا ہے یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ منڈی مہنگی ہے ٹھیک ہے منڈی مہنگی ہے اور آپ صاحب لوگ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ منڈی مہنگی ہے جبکہ منڈی سستی ہے اور چھے لاکھ روپر ڈیمانڈ ہے ابھی ان کی بچڑے کے اوپر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے بہرحال جی جو سمجھدار پاری ہوگا وہ ایسے بہودہ باتیں نہیں کرے گا یہ بیوٹی چاہے کریں ماشاءاللہ ملتان منڈی کریں دے ہوں ماشاءاللہ بچڑا دو دانت کا ہے بھائی ملتان منڈی بھی کرتے ہیں اور وزن میں تقریبا ساڑھے پانچ منڈ تھی ویسی اتھے کیا پیسے منگے نہیں دے ساڑھے پانچ لاکھ روپر بیوٹی کی ڈیمانڈ ہے نافہ جھالر کلر ماشاءاللہ یہ چاہے کریں بھائی بھاری بچہ مجھے اب نظر آیا ہے جا کے کہیں باقی ماشاءاللہ بیوٹی اچھی ہے چلستانی میں کوہان نافہ جھالر اٹھے شٹے گول ہیں ساڑھے پانچ منڈ میرا ایڈیا لیکن اس سے ابب بھائی کے باکول ہے لیکن بچہ اچھا ہے بزن میں برپور ہے لائیو ایڈ کی بات کریں تو تقریباً ساڑھے تین سو تو اببہ بھی جائے گا یعنی اس سے تو اببہ بھی جائے گا چار سو کیجی لگائیں تو پھر یہ چار پانچ من بن جاتا ہے گوشت میں لیکن یہ پھر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ چار سو کیجی آر ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کو تول لینا آپ زندہ تو ریٹ بھی بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی آپ نے ریٹ لگانا ہے تقریباً پہلے ساڑھے چھے سو سے لگانا ہے ریٹ آپ کے پاس آجے گا لیکن وزن اگر چار سو ابب ہو جاتا ہے پھر آپ نے لگا لینا اس کو سات سو روپے کے حساب سے یہ بیسے سات سو سے لگا لیں کیونکہ کلر میں ہے جانور تھوڑا کلر کی بھی پیسے ہوتے ہیں یہ بات سمجھا کریں تھوڑا ہر بات میں آپ کہتے ہیں یہ چیز نہیں وہ چیز نہیں تو اس چیز کو ذرا تھوڑی باغور سمجھیں اس چیز کو باقی بھاولپور منڈی لگتی ہے جناب منگل والے دن بھاولپور میں لگتی ہے بھاولپور شہر ختم ہوتا ہے سٹی سے بائرلی سائیڈ پہ سخیرہ ہے درختوں کا یہیں پہ منڈی لگتی ہے ٹھیک ہے اچھا منڈی میں پرچی ایک جانور کی پرچی بہت زیادہ ہے زیادہ جانور کی پرچی کم ہے دس جانور لیں تین ہزار پرچی کا حساب ایک جانور لیں پانچ ہزار پرچی کا حساب ہے باقی ویڈیو پسند ہے دعاوں میں یاد رہے کہ اپنا خیال رہے کہ اللہ حافظ